جہاں سے ہماری سوچ ختم ہوتی ہے ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب دل کی ساری خیشات ختم ہو جاتی ہیں اور دل چاہتا ہے بس وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے مجھے بہترین نہیں چاہیے بس وہی چاہیے اس میں میرے رب کی رضا ہو نماز اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے بدلہ نہ لیا کرو بس ماف کر دیا کرو قرآن کہتا ہے میں تمہاری قبر میں تمہارا ساتھ دوں گا مجھے پڑھتے رہو میں تمہارا حق ادا کروں گا انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے بہت جلدی مان جاتا ہے پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لٹاتا جنت وہ واحد شاندار جگہ ہیں جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے بس اوپر نہیں دیکھتا حدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو عجر ملتا ہے اور یہاں تک کہ گسے کی آلت میں خموش رہنے پر بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کا دل دکھاؤ تو وہ موں سے بد دعا دے جب بھی وہ آپ کی وجہ سے اللہ کے سامنے روئے گا تو آپ کو بہت مہنگا پڑے گا قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے جس کے ہاتھ میں قرآن ہو زبان پر اللہ کا کلام ہو نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے نہ ہی وہ خالیات ہو سکتا ہے میری لاکھ برائیوں کو جانتی ہوئے بھی مجھ سے بے تناہ محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے کل کی فکر مت کرو اس رب نے آئی سمال لیا ہے وہ آگے بھی سمال لے گا جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ہو کر تو دیکھ ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گرنا شروع کر دیں اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے آراثہ ہو جائے گا کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے تم حق بات کہنے سے مت ڈرو کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے برا ہوا ہو اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے خدا تو توبہ پسند کرتا ہے سچے آدمی کی یہ خاص نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا لہجہ ذرا سکت اور تلق ہوتا ہے اللہ نے فرمایا ہے ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں جب اللہ نے صورت عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے ہلا سکتی ہے تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں عبادت صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی یہ میٹھی زبان سے اچھی الفاظ سے اور خوبصورت روائیوں سے بھی ہوتی ہے یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں ان پر صبر کرو لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں یقین کیجئے اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں معاملات اللہ کے سپرد کر دینے والوں کو کبھی پچتاوا نہیں ہوتا اور اللہ کے سیوہ نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار جس مسلمان نے صورت کیف کی پہلی دس آیات حفظ کر لیں اسے درجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا اللہ کی طرف سے بھلائی آنے والی ہوگی بس زندگی کی تلکھیوں سے غمگین نہ ہوں اور میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا کی چیز نے تمہیں دوزک میں ڈالا وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے فرشتے کہتے ہیں اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ وہ دورانے نماز کس کے روبرو ہے تو کبھی سلام نہ پھیرے اور اللہ سے مرفرت طلب کرو بے شک اللہ بشکنے والا مہربان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور غروں کو عباد کیا کرو سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا اس سے ہی ایمان کہتے ہیں حضرت علی نے فرمایا خوبصورتی ایک نعمت ہے لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے چاہے تو دل جیت لے چاہے تو دل توڑ دے میں نے مشکل وقت میں صرف اپنے رب کو اپنے ساتھ مخلص پایا انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو ترے کن پہ یقین رکھ کے مولا میں نے ہر حال میں مسکرانہ سیکھ لیا ہے اور تم خالیات نہیں لٹائے جاؤگے تمہاری دعاؤں پہ کہہ دے گا کن وہ تمہاری تقدیر سوار دے گا اگر وہ کہتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا کیونکہ اس کی کئی بات کے ذرے ذرے میں بھی اس کی حکمت چھپی ہوتی ہے لیکن تم نہیں سمجھتے اپنے سارے معاملات اللہ کے سپورٹ کر کے بے فکر ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ کے قرم پر یقین ہے اور آپ کو موجزوں پر یقین ہے دل اور دن بدلتے دیر نہیں لگتی اس لئے ہر لمحہ اللہ سے استغفار مانگنا چاہئے اور ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہے تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں میں ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہوں سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا میرا آسان مانتے رہنا میری ناشکری نا کرنا ہر مشکل کا حل مل جاتا ہے جب قرآن پاک دل سے پڑھا جاتا ہے خدا پر بروسہ کرتے ہو تو پھر کیوں قسمت سے ڈرتے ہو یقین کریں وہ آپ کو اس طرح تنہا نہیں چھوڑے گا وہ آپ کو دیکھ رہا ہے جن دعاوں کی ابتدا تحجت سے ہوتی ہے ان دعاوں کی تحمیر بڑی کمال کی ہوتی ہے مانا مشکل ہے وقت لیکن یقین رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا سنے سنائی باتوں پر فوراں یقین نہ کیا کرو جھوٹ ہمیشہ سج سے جلدی پھیلتا ہے اور فرماتا ہے شکر کرو ہر حاصل اور لاحاصل پر میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں